بقیت اللہ فلردین روحی بار راح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد وفقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت حضرت اکرامی ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے خدا بند مطال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایمان والو تقوی اختیار کرو حقا تقاتے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ولا تموتن الا انتم مسلمون اور دنیا میں بس اس حالت میں جانا کہ تم مسلمان ہو یعنی کم مز کم درجہ اتنا تو ہو کہ انسان مسلمان ہو اور یہ بھی اسلام بھی ہمارا ہی درجہ ہے ایمان بھی ہمارا ہی درجہ ہے تقوی کا درجہ بھی ہمیں ہی اپنانا ہے اور یہ میں نے تقوی اس لئے اختیار کیا کیونکہ جو روزے کی آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کوچب عَلَيْكُمُ السَّيَامُ کہ ماں کوچب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ عمتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّا شَاید کے معنی میں آتا ہے لیکن جب اللہ کی بات ہو تو پھر شاید نہیں ہوتا یہ میں بات پہنچا نہیں پایا ہوں اللہ کے ساتھ جب ذکر کیا جائے تو پھر شاید نہیں ہوتا اللہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر تم متقی بن گئے تو شاید میں بخش دوں میری بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں نے ترجمے کی ہیں اپنے اپنے کچھ نے شاید کبھی ترجمہ کیا ہے لیکن مرہوم الہی کمشہی نے فارسی میں جب ترجمہ کیا تھا کہ تَا فَلَحْ يَعْبِدْ تَاکِ فَلَحْ پَاجَاؤ اور مرہوم سید انداد حسین قاضی صاحب نے جب ان دل میں ترجمہ کیا ہے جو لکھنوں سے ہیں تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا تَاکِ متقی بن جاؤ تو اللہ کے جب معاملہ آئے گا تو پھر لعاللہ عام طور سے شاید ہی کے معنی میں آتا ہے توجہ ہے میرے صاحب الہ عرب ملک میں رہ رہے ہیں الہ عام طور سے تک الہ الالکوئت کوئت تک کوئت شہر تک یہ فلا تک یہ سڑک فلا مقام تک جاتی ہے تو عام طور سے الہ کے معنی تک ٹو انگلزی میں کہتے ہیں جتنی زبانیں آتی تھی میں نے ترجمہ کر دیا از تا فارسی میں کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک من الہ تو الہ عام طور سے تک کے معنی میں آتا ہے وہاں تک اور لیکن کئی مطبع معا کے معنی میں بھی آ جاتا سمیت جب آپ وضو کی آیت کو پڑھیں گے تو پھر ہم الہ کے معنی میں فَغَسِلُوا هُجُوحَكُمْ وَأَعْدِيَكُمْ الَلْمَرَافِقِ ہاتھوں کو دھوک ہونیوں تک نہیں معصوم نے کہا یہاں معا کے معنی میں کوہنیوں سمیت کا مولا کوئی اور بھی قرآن میں دلیل ہے تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب یتین کے مال کی بات آئی ہے تو کہا کہ لَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَا أَمْوَالِهِمْ اپنے مال سمیت یتین کا مال لکھا جانا یہ قرآن کافی نہیں ہے معصوم سمجھائیں گے کون سا لفظ کس معنی میں آیا وہ جانے معلوم سارا مجھنا ہے یا نہیں ہے دیکھیں ہم حسبونا کتاب اللہ مانتے ہی نہیں ہے یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے کتاب کافی ہے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے تھے چلے میں ایک دو اور الفاظ پرش کرتوں تاکہ میں اس بات کو اپنی واضح کر سکوں جو لوگ پہت رہے ہیں ایک دو اور الفاظ سنن لیجئے گا تاکہ میں بات کو ہوتا تو الفاظ قرآن کے آپ معصوم سے پوچھ کے ترجمہ کریں گے وہ بتائیں گے کون سلفز کس معنی میں ہے تو پوچھا باچہ روم میں خط لکھا جناب امرو امرین کو کہ اگر اسلام ہی سرات مستقیم ہے تو پھر آپ ہر نماز میں دعا کیوں مانگتے ہیں اہدین السرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دعا کیوں مانگی جاتی ہے اگر اسلام ہی سرات مستقیم ہے سیدھا راستہ یہی ہے تو آپ کے پاس ہے تو پھر کیوں دعا مانگتے ہیں تو مولا نے کہا ہاں عام طور سے اہدینہ ہدایت دے کے معنی میں آتا عربی میں مولا نے فرمایا لیکن یہاں پہ ثبتنا اردو میں ترجمہ کرے گا ہمیں قائم رکھ ثابت قدم رکھ ہم ہیں اس پہ ثابت قدم رکھ جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں آمیل جو ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ملصہ انہید ملصہ موسیقی 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 ہے بعض کا کسی کا فعل کسی کا کام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ اس کا کام نہیں میرا کام ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے یہ اس کی آنکھ نہیں میری آنکھ ہے یہ اس کی زمان نہیں نہ جانے کتنی محبت سے اللہ لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ظل فکار خلوہ پلک سکر نارے سواجہ فرمارا ہے حضرت جانے کے رامے نہ جانے کس محبت سے جناب ابو طالب نے پالا کہ اللہ فرمارا ہے یہ آپ نے نہیں پالا اللہ نے پالا حضرت جانے کے رامے یہ عام مومن سے اللہ نے کہتا عام مومن سے بھی نہیں کہتا تمہارا کام میرا کام نہیں ہے مجمع اللہ نے کہتا تمہاری محبت میری محبت لیکن کسی کا کردار اتنا بلندو کہ اللہ کہے تو پھر مانو نہ ابو طالب عام مومن بھی نہیں کل امام جواب ہے میں نے یہ تمہید آ دی ہے مجمع کی توجہ میں نے کہا ترجمہ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں لے سکتے اب یہاں پہ لفظ ہمارے بھائیوں میں جو ترجمہ کیا میں پہلے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں اور پھر چھٹے امام کا بھی ترجمہ پیش کرنا تھا میں نے کہا ایک ایک لفظ قرآن کا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میری رائے یہ ہے یہ پھر تفسیر بررائے ہو گئے تفسیر بررائے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں کوئی نہیں کہتا کہ میری نظر یہ ہے بھئی آپ کی نظر کی کیا نیت ہے کیا کوئی آپ اللہ سے مابستہ ہیں رجانہ کی رہاں بھی پیش کرنا ہوں غور سے سن لی دیا گا اور اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دے دی مازاللہ ترجمہ یہی کیا ہمارے بھائیوں نے مسلمانوں نے ترجمہ یہی کیا اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دے دی چھٹے امام سے پوچھا علامہ محمد مقل مجلس نے بہار علیہ العرم میں پورا ایک چپٹر پورا کا پوری جلد ایک سوتس جلدوں میں جلد رکھی ہے تفسیر آیات مشکلات جو مشکل آیات ہیں ان کی تفسیر کون بتائے گا مشکل آیات کی تفسیر کوئی مشکل کو شاہی بتائے گا عام آدمی کے بس کی بہت نہیں ہے مجمع میرے ساتھ رہے جو بہت سے بہت پریشان ہو رہے ہیں عزیزان اگرامی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ اپنے پاس سے نہیں لے سکتے کسی کو حق نہیں کہ قرآن کافی ہے آل محمد سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے اس کی تفسیر کیا ہے تو بہت سے مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تو فرما رہا ہے تمہیں سمجھ میں بھی آیا ہے یا نہیں آیا تو اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر تو وہ کہتے ہیں ہمیں بار بار آیت پاکے سنا دیتے ہیں علم یجد کا یتیم صعبہ ووجدک ظال الفہدہ ظال لین پڑھتو رہے ہو اسی کا واحد ہے اور کس کے لئے کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے لئے اللہ نے آپ کو ظال پاکے ہدایت دے دی اللہ نے ماذا اللہ کو گمراہ پاکے ہدایت دے دی سب نے ترجمہ کر رکھا ہے بھائیوں نے سب نے ترجمہ کر رکھا میرا چینل جو اٹھا کر دیکھ لی دی چینل امام سے پوچھا مولا کہ ترجمہ کیا باتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو گمراہ پایا ہدایت دی کہ جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا ابھی بھی مجمع نہیں ہے پیامبر جب سارے مسلمان ہوتے تھے کوئی کہتا ہے یا رسول خدا میں تجارت میں جانا چاہتا ہوں کا تین شرائطیں تجارت کر بزنس کر کاروبار کر لیکن تین شرائطیں پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ دوسرے حلال و حرام سیکھ تیسرے حساب و کتاب سیکھ لکھنا پڑھنا کیونکہ یہ سارا کاروبار کے خود نہیں کروگے تو کس سے کرنا ہوگے دوسرے حلال و حرام یہ جائز ہے یہ ناجائز تیسرے حساب کتاب تاکہ خمسو دکات کا حساب کرو روزوں میں میں اتنا زور لگا رہا ہوں توجہ کسی صحابی نے پھلن کے نہیں کہا ہمیں تو لکھنا پڑھنا سیکھو خود نہیں سیکھ دے اس کا مطلب ہے انہیں بھی بتاتا امی آنپر نہیں ہے اب پہنچ رہے جو پہنچ گیا ہے سلامت سلامت اللہ بواہر جو سلامت بنا رہا ہوں ایک ایک لفظ کا تو اب یہاں پہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بھئی لکھنا پڑنا سیکھو حرام و حلال یہ سب سیکھنا ضروری ہے تو اب امام صادق سے پوچھا کہا مولاد لو کہتے ہیں رسول خدا مازاللہ خود گمراہ سے کہا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا حدائر دے گا پوجہ مثال کے طور پہ کوئی عالم آئے وہ اس کا صادق کوئی اچھا نہ رہا چلیں معالم نہ کہیں کچھ اور جب آئے گا تبلیغ کے لئے گا پچھلا اس کا پاس خود اپنا ایسا آج ہمیں سکھانے کے لئے آگیا ہے اگر مازاللہ رسول خدا کو کوئی بھی کمی ہوتی تو ہر آدمی مکہ کا اٹھ کے یہ نہ کہتا ہم آپ کو رسول میں مانتے ہیں کہتے ہیں آپ کا سابقہ تو ایسا کسی نے سابقے پہ انگلی نہیں اٹھائی یہ خود بتا رہا ہے کہ پہمبر گمراہ وہ کافر نے کہہ رہے کہ آپ گمراہ ہیں تو مسلمان کیوں ترجمہ کر رہے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کافروں نے یہ نہیں کہا آپ گمراہ تھے اللہ رسول کی خصد کسی کافر نے یہ نہیں کہا آپ گمراہ تھے کسی نے نہیں کہا آپ جھوٹے تھے توجہ صادق و امین مانتے تھے کردار کو بلند مانتے تھے یہ کہتے تھے جب خدا ہے ہی نہیں تو رسول کیسا توجہ وہ کہتے تھے بت خدا ہے جب خدا ہے ہی نہیں تو رسول کے ستوجہ کافر مانتے تھے یہ با کردار ہے اس کا سابقہ پکا ہے کردار میں جھول نہیں مسلمان کے رہے گمراہ تھے اب پتہ چلا جو آلے محمد کو چھوڑ دے وہ محمد کو گمراہ تھا محمد کو چھوڑ دے آلے محمد کو چھوڑ دے立 کیلو محمد کو چھوڑ دے اور محمد کو چھوڑ دے جو ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے میں خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آلِ محمد کو جو چھوڑ دے وہ ماذا اللہ قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں سے پہمبر کو گمراہ ثابت کرے گا کیوں؟ کیونکہ قرآن کافی نہیں ہے قرآن کہتا ہے خبردار مجھے نہ سمجھنا بغیر آل کے ایک حدیث میں پہلے یہاں پڑھ چکا یہاں پڑھی ہے یہ دوسرے میں آمارگاہ میں لیکن اس کو دوبارہ سن لیجئے موضوع سے متعلق ہے بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے مجمبر کی حدیث ہے پڑھتے قرآنیں اور قرآن ہی ان پہ لعنت کر رہا ہے یا رسول اللہ کہہ میں غلط تو نہیں سن لی ایسا تو نہیں کہ جو نہیں پڑھتے ان پہ قرآن لعنت کرے کہ نہیں پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن ہی لعنت کرتا تو وہ کون سا قاری ہے جو پڑھ بھی قرآن رہا ہے اور قرآن اسی پہ لعنت کر رہا ہے جو علی کو چھوڑ گئے جو اہلِ بیعت کو چھوڑ دے اور پھر کہے قرآن کافی ہے جتنا بھی قرآن پڑھے گا قرآن اسی پہ لعنت کرتا رہے گا عزیزانِ قرآن میں آپ سن لیجئے یہ میں نے ساری تمہیب باندھی جو میرے بھائی پہنچ گئے انہیں خدا سلامت رکھے عزیزانِ قرآن ہے اور ہم نے آپ کو لال پا کے ہدایت نہیں دے دی سارے مسلمان ترجمہ کر رہے ہیں ماذا اللہ اللہ نے رسول خدا کو گمراہ پایا تھا ہدایت دی شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے شیعہ خدا کی قسم عقیدہ سن لیجئے آپ جانتے ہیں سن لیجئے جو افراد شیعہ عقیدہ نہیں جانتے ہیں آپ کے پورے میڈیا کے ذریعے پہنچا رہا ہے شیعہ عقیدہ یہ ہے نبی تو نبی ان کے ماباب بھی گمراہ نہیں ہوتے ہیں گمراہوں کے ہاں نبی پیدا نہیں ہوتے ہیں اب بات 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 موسیقی میرا رب نے چھوٹا نہ میرا ذہن خراب ہوا میں جہاں پہ اس وقت ہوں نہ میرا رب چھوٹا ہے آپ پرشان نہ ہو نہ میرا رب چھوٹا ہے مجھے یاد میں کیا پڑھ رہا ہوں توجہ توجہ ساروں مجھے کی توجہ جو نبی کے نسیان کے قائل نہ نہ ہو ان کے پیمبر ماذا اللہ بھول جاتے تھے ہزیان کہتے تھے ان کے اپنے بھی دماغ صحیح رہتے ہیں دماغ اس کا خراب ہوتا ہے جو پیمبر پہ جسارت کرے آنچ گیا جو پہنچ گیا ہے بھئی جس محبت سے سننے اسی محبت سے چلتے رہیے گا آجان کے رامیہ یہ معصوم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا یہ تو مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا دو عرب مسلمان ہیں دنیا میں ٹو بلین مسلم ہیں دو عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں اور آجے سے زیادہ مسلمان یہی ترجمہ کر رہا ہیں کہ ماذا اللہ صحابہ کا جو ہے گمرات ہے حیزان کے رامی یہ کیوں پیمبر کے آپریشن کروا رہے ہو کہ دو برس کے تھے اگر نہیں وہ انہوں نے خود بتایا یعنی آپ نے خود سنا یعنی ایک صحابہ نے بتایا اس صحابہ کا اپنا صحابہ کا کیا تھا دل نکالا تو فرشتوں نے برف سے دھویا اور رسول خدا نے جی ہے وہ کہا کہ اس نے میرے دل سے کالے رنگ کا دھبا نکال لیا دکھانے پہ آؤ تو پیمبر کے دل میں کالے دھبے ڈال دو اور پاک کرنے پہ آؤ جو صحابہ کا شرابی کبابی مشرکہ ہیں انہیں کلین سیٹ دے کے خلیفہ بنا دو عزیزانہ کے نامی یہ تعجب کی بات سے مسلمان میں دانے اب یہ جملہ سن لیے یہ علامہ مجلسی نے یہ ہمارے اگر عیمہ علیہ مسلم نے زحمت نہ کیا آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے جو لوگ سننے میرے جملے کو پہنچ رہے ہیں عزیزانہ کے نامی اب عائمہ اہل بیت سے پوچھا ہے آپ سب سلامت رہے عائمہ اہل بیت سے پوچھا ہے کہ مولا ہتر جمعہ کیا بنتا ہے یہاں یہ بھی جو نواحہ چاہیے علامہ مجلسی نے لکھی ہے امی کے معنی نوے امام علیہ السلام سے بسم اللہ بسم اللہ امام فرطقیل علیہ السلام حیات القلوب میں جل نمبر دو کے اندر امام فرطقیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر انتالیس پہ لابی سوچ رہا تھا صفحہ بھی ذہن میں آ رہا عزیزانہ کے نامی حیات القلوب میں پوچھا کہ مولا امی کے معنی کیا ہے کہا ام القرآن سے منصور ام القرآن ام القرآن مکیہ کی سرزمین کو کہا گیا امی انپڑ کے معنی میں نہیں ہے جو خود انپڑ ہو دوسروں کو کیا تعلیم دے گا یہ امام کے جملے جو خود انپڑ ہو دنیا کو کیا تعلیم دے گا قرآن کی آیت ہے جو سکھانے ہی کتاب و حکمت آیا ہو خود انپڑ کے ایسے ہو سکتا آئیے درہا میں نے اتنی آپ کو ذہمت دیئے سنیے آپ سلامت رہے شہر امام سے پوچھا کہاں بولا یہاں پہ زال کے پھر کیا معنی کہاں زال کے کئی معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے گمشدہ کو بھی کہتے ہیں مولا امیر کے حدیث ہے حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں پاؤ حاصل کر لے جس کے پاس ہے علم وہ ان کا نہیں ہے تمہارا اگر کافر یہ مشرق کے پاس بھی دیکھو تو علم لے لو کیونکہ یہ علم تمہارا ہے حکمت دانائی یعنی گمشدہ کو بھی کہا جاتا ہے توجہ سارے بجمے کی توجہ رہے صرف گمراہ نہیں ہے گمشدہ گمنام مولا فرماتے ہیں پیمبر کے لیے جب اللہ نے سمال کیا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ گمنام تھے مکہ میں تھے اللہ نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف شہرت آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت لی کہ مولا کوئی دلیل کا قرآن میں اللہ قرآن قریم کے اندر اللہ فرماتا ورفعنا لکا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا یہ مشرقین چاہتے تھے یہ چھپا رہے ہم نے عام کیا سب سے زیادہ دنیا میں نام رکھا جانے والا رسول خدا کا نام اگریز آپ جانتے ہیں ریکارڈ سارے مرتب ہوتے ہیں یورپ ہم لیکر کے اندر ریکارڈ بناتے ہیں ورلڈ ریکارڈ سارے وہیں پہ بنتے ہیں لکھتے ہیں یہ فلان یہ ہوا یہ ہوا ایسے تو انہوں نے لکھا تھا دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جان قرآن زمانے میں انگریز جہاں جاتے تھے لوگوں کو عیسائی بناتے تھے دو عرب مسلمان دو عرب چالیس کروڑ عیسائی اور وہ جہاں جاتے تھے اپنے نام عام کرتے جان سب سے زیادہ کومن نام سب سے زیادہ عام نام فرس نام اور سر نام یہ صلاح سمجھتے ہیں پہلا نام اور فامیل یا فیملی نام یا آخری نام جو سر نام تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہیں سمیت سمیت بہت زیادہ کومن نام ہے عام تو کہتے تھے یہ سارے ریکورڈز جب تک بنتے رہے تو پہلا نام جان عام تھا اور آخری نام سمیت یہ انگریزوں نے عام کیا تھا کہ اور اب کہ اب برطانیہ کا یہ عالم ہے کہ پہلا سب سے زیادہ عام نام ہے محمد اور سر نام سب سے زیادہ کومن اور عام ہے حسین میں اللہ کا وعدہ ہے ہم آپ کے نام ذکر کو بلند کریں گے اللہ نے کہا میرا دین محمد نے پہنچایا ان کا نام اب حسین نے بچایا آج جانے کے دامیں کسی آیت کا بھی ترجمہ کسی دشمن اہل بہت کا نام آنیا گا تو تقوی یہ ہے کہ قرآن کو ویسا مانے جیسا کہ ماننے کا حق اور حق کوئی نہیں ادا کر سکتا سوائے یا خود قرآن کے یا ناتق قرآن کے میرے جملے پہنچ رہے ہیں کون ہے ناتق قرآن خود مولا امیر نے فرمایا ان القرآن ناتق بہت کم ہوتا ہے یہ روزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ازان سے پہلے مکمل کرنے کے لئے کہا گیا ہے ایک دو واقعات تطور اشارہ کروں گا اس کو رسول نہیں جائے کہ کل میں انشاءالت یہ تقوی کی ڈیفنیشن پیش کروں گا بیلنس رکھنا میزان ترازو اس کو پیش کروں گا کہ یہ کیا ہے اس کا حق ادا کرنا کیا ہے آج جہاں تک باقی پہنچاؤں ازان کے رامی جب جنگ سفین ہو رہی تھی جنگ پہنے کے لئے آپ کو پتہ بہت وقت نہ بھی چاہیی کلے جا چاہیی روزہ رکھ کے جنگ پہننا بہت مشکل کام ہے سلام آپ بھئی آپ سب سلامت رہے میں جو جملے پیش کروں گا ان کو سننے جگہا تو جنگ سفین کا اختتام ہے اس میں میں نے کل مجھر میں ایک جملہ کہا تھا تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا کہہ دی جگہ تو حضرت قمبر اور حضرت فضہ یہ دونوں بھائی بہن تھے تقیدین رضی الدین خنساری نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے الموصورت القبرہ انفاطمت الزہرہ یہ جو انساکلٹویلیا ہے جناب سگیدہ کے اوپر اس کے جل نبر انیس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت فضہ اور حضرت قمبر بھائی بہن تھے اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھے یعنی شہزادہ اور شہزادی تھے اور شہزادہ شہزادی ہو کر کے حضرت قمبر نے اپنے آپ کو مولا علی کی غلامی میں دیا اور جناب فضہ نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کی قریزی میں پیش کیا بس بیٹی جن میں پیش کرتا تو حضرت سفین کی جنگ ہے جہاں پہ ایک مرتبہ ابھی میرے مسلم نکلنے والا تھا شام والے نے اس نے اپنے ایک عمر آس تھا اس سے کہا اور اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ برچی مار دینا یا چھپ کے بار کرنا حضرت علی علیہ السلام کو مار دینا غلام کو بھیجا تو جب وہ آیا نا غلام تو مولا نے کہا قمبر انہوں نے غلام کو بھیجا حضر لوگ ہے یا بھئے میری طرف سے آپ جائیے توجہ رہے ایزانہ کے رامی کہتے ہیں حضرت قمبر کے فضائل میں بس یہ ایک جملہ بس کہ جہاں مولا نے سپاہ سالہ حضرت مالک احسطر کو بنایا وہاں ان کے مقابلے میں قاتلوں کے مقابلے میں حضرت قمبر کو علم دے کے بھیجا اور وہاں انہوں نے مقابلہ کیا اور رابط زینے کے بعد کہا مولا جو آپ کی قتل کی نیت سے آیا تھا میں اسے مار آیا اگر جمعی میرے پہنچ رہے ہو حضرت علیہ السلام کے رامی وہاں اختتام پہ دنگے سفین کے جب حضرت مالک احسطر گرفتار کرنے والے تھے محاوید ابن ابی سفیان کو تو اس وقت جناب مولا کائنات نے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی بغاوت ہو گئی تھی مولا کے اپنے فوج میں اور سب کے سب شور مچانے لگے کہا کہ یا علی انہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھے آپ جنگ کیوں نہیں رکھتے آپ نے فرمایا یہ قرآن سامت ہے میں قرآن ناطق ہوں تمہارے ساتھ قرآن ناطق موجود ہے اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے میرے مقابلے میں کبھی نہ آتے ہیں یہ مجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں یہ تمہیں قرآن دکھا کے دھوکہ دے رہا ہے اب پتا چلا کئی دھوکے باز قرآن دکھا کے دھوکہ دیتے ہیں جو میرے بھائی پہنچ گئے انہوں نے پانچ سو قرآن چار سو یا پانچ سو قرآن کریم نیزوں پہ اٹھا لیے اور بار بار کہتے تھے یا علی قرآن کا واسطہ اب پتا چلا جب وقت پڑتا ہے تو کافر مشرق منافق یہ بھی قرآن کا واسطہ دینے لگتے ہیں تو کہا یا علی آپ کو قرآن کا واسطہ مولا نے کہا ان سے قرآن لے لو جن جاری رکھو کہا یا علی صاحب نے قرآن ہے کہا قرآن لے لو یہ ان کا قرآن نہیں ہے قرآن ہمارا توجہ بس میں مکمل کر رہا ہوں آخری آخری جو میں نے سننے دی مجھے مسائے پڑھنا ہے لیکن تمہین ایک معنی تھی مولا نے کہا قرآن ان سے لے لو جن جاری رکھو دھوکہ مت کھانا یہ قرآن دکھا رہا ہے یہ قرآن کو نہیں مانتا یہ رسول خدا کو نہیں مانتا اپنی تنہائیوں میں نام لیتا منع کیا گیا ہے رسول خدا کا نام نہ لو قرآن میں جب پکارو تو عزت و احترام سے یہ تنہائی میں محمد کہتا ہے رسول خدا نہیں کہتا کہا نہیں آلی سامنے وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے اس وقت بغاوت ہو گئی اور جناب مالک اشتر اس وقت سامنے موجود نہیں چھے وہ آگے آگے بڑھ رہے چھے یہ مولا کا حکم ہے تو ایک مرتبہ وہ خیمے کے باہر آ گیا ہے معاویہ کے معاویہ نے آلا سننے کہا کہ بڑا قرآن لے آؤ اور وہ کئی نیزوں پر اٹھایا گیا کہا مالک اشتر کو روکو یہ مجھے مارے گا حضرت مالک اشتر سے ڈرتے تھے سارے میں مسائب سے پہلے جملے کہہ رہا ہوں بس اب مکمل کر رہا ہوں عزان اکرامی حضرت مالک معاویہ کو جناب مالک اشتر سے بہت ڈر لگتا تھا جو اگر مولا کے چہرے کو دیکھ لو بس بے آپ سلامت رہے ہیں تو بار بار کہتا تھا خیمے میں مت آنے دیں حضرت مالک اشتر اکیلے اپنے گھوڑے سے اترے اور خیمے کے دروازے پہ جیسی دروازہ اندر جانا جاتے ہیں پردہ ہٹا کے تو اس نے سب جتنے بھی فوجی بلا سکتا تھا بچاؤ خدا کی قسم جناب مالک اشتر جوان نہیں بزرگ تھے بوہے تھے مولا امیر سے بھی سنو سال میں بڑھے تھے یعنی جوان نہیں تھے اور ان کی ایک بھنگ کٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اشتر کہا جاتا تھا پٹکا بانگ کی جنگ کرتے تھے کمر سیدھی کر کے جنگ کرتے تھے جوان نہیں تھے لیکن اسے پتا تھا مالک کا ایک ہاں اگر میرے سر یا گربان میں آیا تو یہ گھسیتا ہوا لے جائے گا ایک آدمی آیا کا مالک مولا امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ جناب مالک کے لیے خود مولا نے فرمایا مالک میرا مزاد چاہتا میں جملہ کہہ گیا ہوں سارا مجمع نہیں ہے دیکھیں کچھ لوگ مولا کو بس مولا مانتے ہیں مزاد نہیں جانتے ہیں یہاں فیصلہ کیا ہوگا یہاں مولا فیصلہ کیا کریں گے مولا کہتے تھے جو میں فیصلہ کروں گا مالک وہی فیصلہ کرے گا مالک میرا مزاد سمجھتا ہے تو دناب مالک کیشتہ نے جیسے سنا نا کہ مولا نے واپس بنایا کہ ہو ہی نہیں سکتا میں مزاد علوی جانتا ہوں میں مولا کا مزاد جانتا ہوں دشمن کو مولا بھاگنے نہیں دیں گے مولا نے حکم دیا تھا نا جمل میں کہتا جو بھاگے بھاگنے دینا جب تک کوئی حملہ نہ کرے مارنا مت کیوں یہ مسلمان ہیں دھوکہ کھا کے آئے ہیں میں کھولنا نہیں چاہ رہا آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں جمل کی جنگ میں جمل میں مولا نے فرمایا جو بھاگے بھاگنے دینا جب تک کوئی حملہ نہ کرے حملہ نہ کرنا صرفین میں کہا تھا کسی کو بھاگنے نہ دینا جمل میں کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو یہ مسلمان ہیں دھوکہ کھا کے آگئے ہیں سوچ رہے ہیں شاید ام المومنین حق پہ ہو بتا نہیں لوگ ہے یہ نہیں انہیں نلپتہ علی حق ہے بھاگے بھاگے بھاگنے دینا مولا نے کہا یہ دھوکہ کھا کے آگئے شاید وہ حق پہ ہو اس لئے جو بھاگے بھاگنے دینا کہا مولا وہاں پہ آپ نے کچھ کہا یہاں کچھ کہا وہ مسلمان تھے اس لئے میں نے کہا بھاگنے دو یہ منافق ہیں یہ کافر ہیں اسلام کا لبادہ اور رکھا کسی کو بھاگنے نہ دینا جو بھاگے اسے پیچھے جا کے مارو کہا یالی کیوں انہیں بھاگنے نہ دے کہ ان میں سے ایک بھی باقی رہا تو اپنا سیدہ اوروں میں منتقل کرے گا اب پتا چلا اگر آج منافق ہے تو صرفین کی وجہ سے اب پہت میں ہے ہماری بھاگنے ہماری بھاگنے ہماری بھاگنے ہماری بھاگنے ہماری بھاگنے ہماری بھاگنے بات اللہ کا جو دشمن ہماری بھاگنے ہم خدا کے دشمن پہ دوہ آپ میں نہیں مجموری سمجھ سکتے ہیں ان وقت نہیں ہے اگر آج بھی کوئی منافق بات رہے ہیں وہ جو افراج بچ گئے جو بیس ہزار مولا کے ہاتھوں مارے گئے باگی بھاگنے تو مولا نے کہتا ہے بھئی ان کو دکھو یہ ایسے منافق ہیں حضرت مالک ایشتر مزاج علوی سمجھتے تھے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہو کہ اس کو گرفتاد نہ کرو دوسرا آدمی آگیا ہے کہا مالک مولا کائنات کہتے ہیں واپس آجاؤ جب دوسرا آدمی آیا تو حضرت مالک ایشتر نے کہا یہ مولا ہی نے پیغام دیا ہوگا کہا کہ میری طرف سے مولا کی خدمت میں ارز کر دو میں خیمے کے باہر ہوں چند لحظوں میں گرفتار کر کے مولا کی قدموں میں ڈال دوں گا یہ حراب مالک ایشتر کے الفاظ ہے کہا میں گرفتار کر کے مولا کے قدموں میں بھیکن ہوں کتنے میں تیسر آدمی آگیا کہا مالک مولا کہتے ہیں کب تک انتظار کیجئے گا جب حکم آگیا تو اس وقت مجدلہ پہ مالک ایشتر کے آف سوٹا بکنے لگے سمجھ گئے کہ مولا حالات بدل گئے ہیں بغاوت ہو گئی ہے اس لئے مولا نے کہا اور تلوار انہوں نے نکالی اور گھٹنے پہ مار کے تھوڑ گئے اور پھیک گئے کہ وہ تلوار ہی نہیں چلے گی جب تک علی کا حکم نہ ہو میں مسائب پیارا جملے سننی جائے گا میں دو سو چار منٹ کے زحمت دوں گا حضرت مالک ایشتر نے تلوار توڑ دی یہاں مالک ایشتر کا مقام یہ ہو اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں مولا عباس نے جنگ کیوں کہے ایزانی کی رامی جہاں مولا کے غلام ایسے ہیں سوچیں بیٹا کیسا ہوگا حضرت عباس علیہ السلام نے اس لئے جنگ نہیں کی مولا حسین کا حکم تھا جو لوگ پہنچ گئے ہیں ایزانی کی رامی مقام اور عظمت حضرت عباس کچھ اور ہے بس میں ایک جملہ پش کر رہا ہوں میرے بہت سے بھائی برداشت نے کر رہے میں آج رات میں تفصیل سے مولا عباس کے مسائب پہنگا لیکن یہاں پہ سن لی دیے دو جملے آپ جانتے ہیں شام والوں نے پانچ سو قرآن نیزوں پہ بلند کر رکھے باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے بیٹے نے آل محمد کے سر نیزوں پہ بلند کی بہتر سر نیزوں پہ تھے کوفے والے دیکھ رہے تھے سر آ رہے ہیں میرے بھائی دیکھئے گا اتنے میں دیکھا کہ ننہ سا سر ہے نیزے پہ بلند تھا اس سر کا نام علی اصلا بس بھائی سر آ رہے تھے میرے بھائی دیکھئے گا معاویہ نے بھی جب سر بلند کیے تھے نیزید کے باپ نے جب نیزوں پہ سر بلند کیے تو ایک بہت بڑا قرآن کریم لائے تھے بہت بڑا قرآن وہ سب کے ساتھ کہتے تھے یہ قرآن آعظم ہے یہ قرآن آعظم ہے کیوں یہ سب سے بڑا قرآن ہے کئی نیزوں پہ تھا کربلا میں بھی یہ قرآن آعظم تھا وہ قرآن آعظم حسین کا سر اقدس تھا میں نے دیکھئے گا جب مولا حسین کا سر اقدس نیزے پہ آیا تو سارے کوفے والوں نے شام والوں نے دیکھا مولا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا تاکہ لوگ سر کو دیکھیں بی بیوں کو نہ دیکھیں جب مولا تلاوت نہیں کرتے تھے تو مولا سجاد آواز نے بابا قرآن پہیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں میری پھوپیوں کو نہ دیکھیں عزیز آنے کے نامی یہ سر مقدس سر اقدس مولا حسین یہ صرف مقدس سر نہیں ہے یہ سر اقدس ہے سب سے پاک ترین دنیا کا سر ہے جب مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو سورہ کحف کی آیات کی تلاوت شروع کی سب لوگوں نے کہا اے لوگوں پتھر نہ مارنا یہ سر قرآن پڑھ رہا ہے آخری جملے سن لی تھی ہے ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہو مولا حسین کی نگاہیں مجمع کو نہیں دیکھ رہی تھے مولا کی نگاہیں کسی بی بی کو دیکھ رہی تھے بی بی کا نام سکینہ ہے مولا دیکھ رہے ہوں گے رخصار کتنے میلے ہیں کس منعون میں تماشا مارا یہ میرے سینے پہ سونے والی بچی علا لعنة اللہ علا القوم الظالمین ما سيعلم الذین بل مویغو قلبيا قلب